چاند پر اترنے کے لیے چاند پر اترنے کے لیے جا رہا ہے ایک سیاہ فارم اور ایک خاتون کو بھی منتخب کیا ہے تاکہ اس کامیابی کو تمام انسانیت کی کامیابی سمجھا جائے کسی ایک رنگ یا نسل کی نہیں بلکہ تمام جینڈرز، تمام قومیں اور تمام رنگ و نسل کے لوگ اس کو اپنی کامیابی سمجھیں، اس کو انسانیت کی کامیابی سمجھیں کسی ایک قوم کی نہیں ان چاروں مون ایسٹرونارٹس میں دوستو پہلا انسان یہ مشن سپیشلسٹ کرسٹینہ کوک ہے یہ وہ ہیں جو خلا میں سپیس میں سب سے زیادہ دیر تک رہنے والی خاتون ہیں یہ ان کا عالمی ریکارڈ ہے دوسرے نمبر پر کنیڈین پائلٹ ہے یہ بھی مشن سپیشلسٹ ہے جیرمی ہینسن تیسرے نمبر پر یہ سیاہ فارم، نیول ایوییٹر اور آرٹیمس ٹو کے یہ پائلٹ جو ہیں درستر وکٹر ایور ہے اور آخر میں یہ چوتھے خلاباز آرٹیمس ٹو کے مشن کمانڈر ہیں ریڈ وائس میں یہی سارے آپریشن کو اندر سے بیٹھ کر آرٹیمس ٹو سے لیڈ کریں گے یہ چاروں خلاباز وہ ہیں جو آرٹیمس مشن کے دوسرے حصے آرٹیمس ٹو میں چاند پر جا رہے ہیں ہم اس سے پہلی سپیس ویڈیو میں بہت تفصیل سے آپ کو بتا اور دکھا چکے ہیں کہ آرٹیمس مشن دراصل ہے کیا اس میں پہلا آرٹیمس ون مشن جو تھا پچھلے سال نمیمبر سے دسمبر میں کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے وہ پہلا ٹیسٹ رم تھا جس میں صرف یہ چیک کیا گیا تھا کہ جس ٹیکنولوجی کی مدد سے چاند پر انسانوں کو بھیجا جانا ہے کیا اس کے کنٹرولز اور میکنیزم درست بھی ہے کہیں یہ اپولو ون یا تھرٹین کی طرح تباہی سے دو چار تو نہیں ہو جائے گا لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ آرٹیمس ون کامیاب رہا تھا اس میں سپیس کرافٹ اور آئین چاند کے گرد چکر لگا کر بغیر انسان کے کامیابی سے واپس پیسفک پوشن میں آ کر گر گیا تھا تیراشوٹس کے ساتھ اس سارے پہلے تجربے آرٹیمس ون میں ناسا کا نیا سپیس راکر لانچ سسٹم اس ایل ایس جسے وہ کہتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہو گیا تھا لیکن آرٹیمس کے اس پہلے فیز میں کوئی انسان شامل نہیں تھا انسان کی فلائٹ چیک نہیں ہوگائی تھی سو اب دوسرے فیز میں ان چاروں خلابازوں کو اور آئین سپیس کرافٹ میں چاند کی طرف جانا ہے یاد رہے دوستو کہ آرٹیمس ٹو میں بھی یہ چاروں ایسٹرونوٹس چاند پر اتریں گے نہیں بلکہ لونر اوربٹ چاند کے گرد اس کے مدار میں بڑا سا چکر لگا کر سسٹم کی کامیابی کا ٹیسٹ کر کے واپس آ جائیں گے اس میں انہیں اندازاً دس دن ٹین ڈیز لگے گے اگر یہ چاروں ایسٹرونوٹس کامیابی سے واپس آ جاتے ہیں سارے سسٹمز بھی ٹھیک کام کرتے ہیں یہ ساری چیکنگ بھی ہو جاتی ہے اس دوران تو اس کے بعد اگلا مرحلہ نیکسٹ فیس آرٹیمس ٹری کا ہوگا یہ وہ فائنل پوائنٹ ہوگا جس میں خلاباز لونر سرفیس پر چاند کے ساؤتھ پول پر قدم رکھیں گے یعنی چاند پر اتریں گے خیر یہ تو آرٹیمس ٹری میں دوستو ہوگا نا فیلحال ہم صرف آرٹیمس ٹو ہی کی بات کریں گے جس کے فور ایسٹرنوٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے تو مائی کیوریس فیلوز یہ مشن اگلے سال نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور دوہزار چوبیس میں لانچ کر دیا جائے گا اس دوسرے مشن کے تین اہم ترین حصے ہوں گے پہلا یہ سلس سپیس لانچنگ سسٹم ہوگا جو کہ اس سے پہلے ناسا مکمل کر چکا ہے یہ آج تک بنے ہوئے تمام سپیس لانچ سسٹمز میں سے سب سے طاقتور ہے کیونکہ یہ زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے سب سے طاقتور 8.8 ملین پاؤنڈز کا تھرسٹ فرام کرتا ہے 88 لاکھ پاؤنڈز کی اچھال میں دیتا ہے اس سسٹم میں دو راکٹ بوسٹرز ہیں اور سب سے بڑا یہ سینٹر والا براؤن کور سٹیج ہے یہ دراصل ایس ایل ایل سسٹم کے فیول ٹینکس ہیں یہ فیول راکٹس نیچے والے انجنز کو طاقت دیتے ہیں اور راکٹ اپنے پورے وزن کے ساتھ اوپر اٹھتا ہے کریو میڈیول ہے یعنی جس میں ناسا کا کریو بیٹھے گا اس میں چاروں خلاباز ہوں گے جو اسی سسٹم کے ساتھ اوپر لونر گیٹوے تک جائیں گے یہی ایسٹرونوٹس جن کی تصاویر آپ دیکھ چکے ہیں یہی اس میں جائیں گے اس لینڈ مارک اور جدید ایس ایل ایل سسٹم کی تیاری کے لیے دوستو ناسا نے کینیڈین سپیس ایجنسی کی بھی مدد لی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دو سو بارہ ٹو ہنڈرڈ ٹو فیٹ لانگ کور سٹیج کو جوڑا جا رہا ہے اور اس کے لیے خاص قسم کے مضبوط تین سو ساٹھ تری سکسٹی بوٹس استعمال کیے گئے ہیں جو کہ بے پناہ تھرسٹ اور ایٹموسفیرک پریشر جو ہے اسے پرداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں خیر دوستو آرٹیمس مشن کی پہلی بنیاد یہ ایس ایل ایل سسٹم ہے جبکہ اس کا دوسرا بنیادی حصہ کی پارٹ وہی اورائن کریو موڈیول ہے جو سپیس کرافٹ ہے جس میں اسٹرونورٹس خلاباز بیٹھے ہو گئے اورائن سپیس کرافٹ نے زمین کے گرد دو چکر لگا کر سسٹم کی کامیابی ٹیسٹ کرنے کے بعد چاند کی طرف بڑھنا ہے چار دن کے قریب اسے زمین سے چاند تک پہنچنے میں بھی لگیں گے پھر وہاں یہ لونر گیٹوے تک پہنچے گا اور کسی اگلے مرحلے میں اس سے جڑ بھی جائے گا یہ لونر گیٹوے دوستو آرٹیمیس مشن کا تیسرا اہم ترین حصہ ہے کی پارٹ ہے بلکہ اگر اسے سب سے اہم حصہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہی وہ مقام ہے جو زمین اور چاند کے درمیان میں میٹنگ پوائنٹ ہوگا پندرہ سال میں ففٹین یز میں ناسا، یورپین، جاپانی اور کینیڈین سپیس ایجنسیز نے مل کر اسے تیار کیا ہے اسے بھی اگلے سال ہی چاروں خلابازوں کے ساتھ ہی یا کچھ پہلے لانچ کر دیا جائے گا جس کے بعد لونر گیٹوے چاند کے گرد مستقل برسوں گردش کرے گا یہ یہاں اس لیے رہے گا تاکہ زمین سے آنے والے سپیس کرافٹس آ کر اس سے جوج جائیں ایسٹرناٹس اور آئین شیٹل سے اس کے اندر منتقل ہو جائیں جہاں سے پھر وہ چاند پر اتریں گے اور مقررہ وقت پر واپس پھر یہیں آ جائیں گے یعنی یہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کی طرح کا ڈیپ یونیورسل سپیس اسٹیشن ہوگا دوستو یہ چاروں ایسٹرناٹس چاند کے گرد اس طرح چکر لگائیں گے کہ ایک موقع پر تقریباً چھ ہزار چار سو میل سکس تھوزنڈ فور ہنڈرڈ مائلز فار سائیڈ آف دا مون ہوں گے یعنی چاند کی سرفیس سے بھی ساڑھے چھ ہزار میل پریں اگر یہ مشن دوستو آرٹیمس ٹو آرٹیمس ون ہی کی طرح کامیابی سے مکمل ہوتا ہے تو یہ کسی بھی ہیمن سپیس مشن کا مینڈ سپیس مشن کا زمین سے سب سے دور دراز کا سفر ہوگا کیونکہ سیکسٹیز اور سیونٹیز کے ناسا اپولو مشنز میں سے کوئی بھی کبھی زمین سے اتنا دور نہیں گیا تھا یعنی کبھی بھی کوئی انسان انسانی تاریخ میں اتنا لمبا سفر نہیں کسی نے کیا ہوگا جتنا یہ چاروں ایسٹرناٹس کریں گے آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ اس سے پہلے جو آخری انسان کبھی زمین سے سب سے دور گیا تھا وہ جو جین سرنر تھا وہی جو اپولو سیونٹین کا کمانڈر تھا چاند پر اترا تھا جس نے چاند کی ریت پر اپنی بیٹی اٹریسی کا نام بھی لکھا تھا لیکن وہ اس لکھے ہوئے ایک تصویر لینا بھول گیا تھا یہ دسمبر نائنٹین سیونٹی ٹو کی بات ہے اور تب سے اب تک ففٹی ون یئرز میں کوئی اور دوسرا شخص نہ کبھی چاند پر گیا اور نہ ہی کبھی مون آربیٹ میں بلکہ زمین کے گرد جو تین مدار تری آربیٹس ہم نے لوسری ڈیفائن کیے ہیں ان میں سب سے آخر تھرڈ سرکل ہائی ارث آربیٹ جسے کہتے ہیں اور اس سے آگے والا جو تھوڑا سے مختلف ہے ہائیلی الیپٹیکل آربیٹ اس میں بھی پچاس سال سے کوئی انسانی مشن نہیں گیا حالانکہ یہ وہ آربیٹ ہے جو زمین سے صرف چار ہزار کلومیٹر آٹیچوڈ سے شروع ہو جاتا ہے اسی آربیٹ میں ہماری کمیونکیشن سیٹلائٹس ہوتی ہیں اسی آربیٹ میں ہمارے نیوکیشن سسٹمز بھی کام کرتے ہیں یعنی ہمارے سمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی جو رونک لگی ہوئی ہے اس میں اس ہائی ارث آربیٹ کے سسٹمز کا بہت اہم کردار ہے یہاں سے انسان مستقل ڈیل کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پچاس سال سے کوئی انسان نہیں گیا مشین نہیں جاتی ہے خیر مطلب یہ کہ ففٹی یئرز میں ہاف سینچری میں انسانی مشن کا چاند پر دوبارہ جانے بہت بڑی اور بہت مختلف بات ہے لیکن آپ میں سے بہت سے دوستوں کے کیوریس مائنڈز میں یہ سوال ضرور کروٹیں لے رہا ہوگا کہ یہ جو اب بیچ کے پچاس سال تھے نصف صدی تھی اس میں آخر کوئی کیوں نہیں چاند پر گیا کوئی انسانی مشن کیوں نہیں گیا مون پر نہ سہی ہائی ارث آربیٹ ہی میں بھیج دیتے کسی بھی ڈیپ سپیس میں ہی بھیج دیتے کیوں نہیں بھیجا گیا خصوصاً چاند پر کسی مشن کے دوبارہ نہ جانے کی وجہ سے بہت سے سادہ لوگ دوستوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ترصد ناسا نے تو ڈراما کیا تھا کہ نیل آمسٹانگ چاند پر اترا ہے اصل میں تو کوئی کبھی چاند پر گیا ہی نہیں وہ کہتے تھے کہنے لگے کہ اگر انسان ایک بار چاند پر جا سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں سیونٹی ٹو کے بعد سے ناسا نے دوبارہ کسی کو چاند پر کیوں نہیں بھیجا یہ وہ سوال پوچھتے تھے دوستو ہم اس کا جواب آپ کی کیوریوسٹی کے لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ناسا نے اپولو سیونٹین کے بعد کوئی مشن چاند پر کیوں نہیں بھیجا ہی زیادہ تھی چھے اپولو میشنز میں بارہ ایسٹرونارٹس چاند پر اترے چہل قدمی کی اور یہ سب کچھ ناسا کو تقریباً ساڑھے پچیس ارب ڈالرز میں پڑھا اس وقت کے حساب سے یہ ٹونٹی فائیو پوائنٹ فور بلین ڈالرز بنتے ہیں لیکن اگر اس کو موڈرن سٹینڈرڈز پر اڈجسٹ کیا جائے تو یہ دو دھائیوں کے حساب سے سے فرق سے یہ تقریباً یہ سترہ مشن چاند کو ایک سو باون ارب ڈالرز ون ففٹی ٹو بلین ڈالرز میں پڑھے یہ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے اس کا اندازہ بھیم کریں کہ پاکستان کا ٹونٹی ٹونٹی ون کا جو بجڑ تھا کرزے ملا کر وہ چوالیس ارب ڈالر فورٹی فور بلین ڈالرز کا تھا اسی لیے ون فونٹی فائیو بلین ڈالرز امریکن کانگرس کو اب کھٹکنے لگے تھے کیونکہ عام امریکیوں کار دنیا بھر کے میڈیا کا بھی یہ مون لینڈنگ میں ویسے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا ان کے لیے یہ عام سی بات ہو گئی تھی اب دیکھیں کہاں سکسٹی نائنگ میں اپولو کی لینڈنگ کے وقت جو شوخروش کے لاکھوں لوگ سڑکوں سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے جاتے اور آتے آسٹرونوٹس کا استقبال تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور کہاں اب اپولو سیونٹین مشن کی واپسی کی خبریں نیو یارک ٹائمز نے بھی تیسویں صفحے پر تھرٹیت پیج پر تین کالمی خبر ہی چاہتی تھی جبکہ پہلی بار جب اپولو لائیون مشن واپس آیا تھا تو سپیشل ایڈیشنز کے ساتھ فرنٹ پیجز پر صرف یہی ایک خبر تھی کئی کئی صفحات پر تو پبلک کا انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے کانگرس مین ناسا کو اب مون مشن کے لیے مزید بجٹ دینے کو تیار رہی تھے ویسے بھی دوستو سیونٹینز میں امریکہ کا ایکنومک ڈاؤن ٹرن چل رہا تھا انفلیشن کافی ہائی ہو چکی تھی کیونکہ ویتنام میں امریکہ کو بہت مار پڑ رہی تھی ایکانومی کا بھرکس نکل رہا تھا اور کیوں نہ نکلتا آخر ویتنام ایک بہت مہنگی جنگ تھی دوستو اس وقت کے 168 بلین ڈالرز 168 ارب ڈالرز کی جنگ تھی جو کہ آج کے 1.1 ٹرلین ڈالرز سے زیادہ بدتے ہیں تو اس جنگ نے امریکی ایکانومی کا بٹھا بٹھا دیا تھا سو چاند کے نام پر پہلے دیئے گئے 152 بلین ڈالرز کے بعد اب کانگرس ناسا کے موں سے چاند کا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھے سو ناسا نے اب طریقہ یہ اپنایا کہ بجٹ کے لیے وہ چاند کے بجائے اس سے آگے جانے کے مشنز جو ہیں وہ ان کی تجویز دینے لگا اور اس کے لیے فنڈز مانگنے لگا جیسے کہ پلانٹ مارس پر سیارے مریخ پر جانے کے لیے وائیکنگ مشن کی پلاننگ کی گئی اس کے لیے بجٹ بھی ملا یوں کہ 1976 میں پھر لانچ ہوا اس کی کہانی ہم آپ کو یونیورس سیریز کی اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں پھر مون مشنز بند کرنے کے بعد ہی مشہور زمانہ وائجر ون اور ٹو بھی لانچ کیا گیا وہ مشنز جو ہمارے تمام پلانٹس کے قریب سے ہوتے ہوئے ہمارے سولر سسٹم کے آخر پر ایک اور ایک اس سے باہر جا چکا ہے انہی دو مشنز کے ذریعے ہمیں جوپیٹر کے مون آئیو پر ایکٹیو والکینوز جو ہیں زندہ آتیش فیشان جو ہیں ان کے مقامات کا پتا چلے تھا پھر اسی مشن نے سیٹرن پیورنس اور نیپچون کے گرد نئے مونز کا چاندوں کا بھی پتا چلایا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے علمیں نہیں تھے یا ان کی درست معلومات نہیں تھی اسی مشن کی مشہور ترین تصویر وہ پیل بلو ڈاٹ ہے دوستو جس میں سولر سسٹم نظام شمسی کے آخری سرے سے زمین کا ہلکہ سن نیلا سن نکتہ نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی تصویر پر پھر مشہور سائنٹسٹ اور فلوسفر کول سیگا نے کتاب بھی اسی نام سے لکھی تھی پیل بلو ڈاٹ تو یہ وہ مشنز تھے دوستو جو اس لیے ہی مکمل ہو پائے اس لیے ہی ممکن ہو پائے کہ آپولو مشنز کے فنڈز جو تھے وہ یہاں ٹرانسفر کر دی گئے ہاں دوستو اس میں یہ بھی یاد رہے کہ انسانوں کے چاند پر بھیجنے یعنی لوئر ارث اوربٹ سے باہر بھیجنے پر بھی اب تحفظات بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ آپولو سیونٹین سے کچھ پہلے آپولو تھرٹین اور اس سے کافی پہلے آپولو ون آپولو ون تو تباہ ہو گیا تھا لیکن تھرٹین تباہ ہوتے ہوتے بچا تھا یہ ناکارہ ہو گیا تھا لیکن اس کیسٹرونورٹس بہت مشکل سے ہیروک ایفرٹ سے بہت محنت سے جان بچا کر زمین پر واپس آئے تھے یہ ایک ناکام مشن تھا اور اسی کے بعد سب سے پہلے آپولو مشنز کو بند کر دینے کے لیے آوازیں پھر اٹھنے لگی تھی کہ انسانوں کو بچایا جائے کچھ اور کیا جائے اس ناکام مشن اور خلابازوں کی دوستو بے مثال بہادری ہو اور وہ واپس کیسے آئے اس پر بہت اچھی فلم آپولو تھرٹین بھی بن چکی ہے ضرور دیکھئے بلکہ آپولو تھرٹین اور لاؤسٹ مون کے ٹائٹل سے ان پر سمسنی خیز دلچرسپ اور سچی کتابیں بھی آ چکی ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ کیسے بچ کریں تو خیر دوستو کاسٹ کا بہت زیادہ ہونا چاند پر جانے کی پبلک انٹرسٹ ختم ہو جانا اور نئے مشن کے لیے راہ ہمار کریں اور سب سے اہم انسانی جانوں کو بچانا وہ چار بڑی وجوہات تھیں ریزنز تھیں جن کی وجہ سے اپولو مشن بند کرنا پڑے لیکن دوستو آپ کو ایک اور بہت دلچسپ بات بھی بتاتے ہیں کہ ناسا اور سپیس ایجنسیز نے تاریخ کے اس عظیم الشان مون لینڈنگ پروجیکٹ کا نام اپولو کیوں رکھا تھا اپولو تو گریگ گارڈ ہے یونانی دیوتا کا نام ہے ایسے دیوتا کا جس کا چاند سے تو کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق تو سورج سے جڑا جاتا ہے دراصل یہ نام دوستو اپولو سے جڑی سب سے مشہور دیو مالا مائتھولجی کی وجہ سے رکھا گیا تھا لیجنڈ ہے کہ اپولو اپنی چیریٹ پر بگی پر روزانہ سورج کی روشنی لے کر مشرق سے آتا ہے شام تک وہ مغرب میں پہنچ جاتا ہے اور پھر آرام کرتا ہے اگلی صبح پھر زمین کے نیچے سے نکل کر وہ مشرق سے اپنی بگی پر دوارہ نمودار ہوتا ہے اور دنیا کو روشنی دیتا ہوا مغرب کی طرف چلتا ہے تو اسی روشنی دینے والی خصوصیت کے لیے علم کی روشنی سے اس کو ملا کر ناسا انجینئر ایم سلورسٹن نے جو کہ نئے آپریشنز کے انچارج تھے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نومیشن کا نام اسی وجہ سے اپولو رکھا کہ یہ بھی دنیا کو اب ان کی روشنی دے اب یاد رہے دوستو کہ جب یہ مشن لانچ ہوا تو چاند پر جانا اور واپس آنا اتنا بڑا مشن تھا کہ یہ بے پناہ علم اور پیسے کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا سو یہ نام دیا گیا جس میں دنیا کو روشنی اور علم دینا مقصود تھا یہ بتایا گیا اور کولڈ وار کے دور میں یہ اچھا بھی لگا ہونے کے بجائے یہ بتانے کے کہ مون ریس ہے ہم یہ بتائیں کہ ہم دنیا کو علم کی روشنی دینا چاہتے ہیں لہٰذا یہ اپولو گاڈ کے نام پر اس کا نام اپولو رکھا گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پچاس سال بعد ساتویں بار انسان چاند پر قدم رکھنے کی پلاننگ کر رہا ہے تو اس نئے مشن کا نام میں پھر اپولو ایٹین ہی رکھ دیتے اپولو کے ساتھ کچھ اور لگا دیتے آرٹیمس کیوں رکھا گیا تو مانچوریس فیلوز اگر ہم گریگ میتھولجی کو دیکھیں تو آرٹیمس کا نام چاند پر جانے والے مشن کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ یونانی دیو مالا میں آرٹیمس کو چاند کی دیوی کہا جاتا ہے مون گاڈیس اس کا تعلق شکار سے ہنٹنگ سے ورجینٹی سے اور جنگلی پن سے جوڑا جاتا ہے اب دیو مالای تصویر میں جو تیر کمان پکڑے ایک لڑکی دیکھتے ہوں گے تو یہی آرچر گل دراصل گریگ آرٹیمس گاڈیس ہے یونانی میتھولجی میں یہ آپولو گاڈ کی جڑوان بہن ہے دونوں گریگ گاڈ کنگ آف دا گاڈز زیوس کے بچے ہیں آپ نے بچپن میں سیون اینشنٹ ونڈرز آف دا ورڈ قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات کی کہانیاں ضرور پڑی ہوں گے ان کے تصویر بھی دیکھیں ہوں گے ان میں سے ایک آرٹیمس کا ٹیمپل بھی تھا اسی آرٹیمس گاڈیس آف دا مون ہمارے دوست منت ترکیہ کے قدیم شہر ایفیسس میں ہی آرٹیمس کا یہ ٹیمپل ہوا کرتا تھا اب بھی اس کی باقیات وہاں ریمینز ہیں لیکن بہت تباہ حالی کی شکل میں بہت تھوڑے سے آثار ہی باقی ہیں تو خیر اس آرٹیمس ٹیمپل کو انشنٹ سیون ونڈرز میں قدیم ساتھ اجائبات میں اس لیے شمار کیا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی بڑا اور عظیم و شان ٹیمپل تھا اس کا کینجر بہت تھا جس زمانے میں پھر اس کی تعمیر ہوئی تھی یعنی سکس سینچریز بی سی ای میں آج سے کچھ چھبیس سو سال پہلے فونٹی سکس ہنڈر یئز بیک اس وقت اتنی عظیم و شان اور بلند امارت بنانا ناممکن تھا کہاں بنتی تھی یعنی رومن امپائر سے بھی یہ چھے صدیوں پہلے کی بات ہے تو اتنی پرانی اور اتنی عظیم و شان امارت ہونے کی وجہ سے ہی اسے سیون ونڈرز آف دا انشنٹ ورڈ میں شمار کیا جاتا تھا تو خیر دوستو اسی آرٹیمس مون گوڈس کے نام پر یہ اپولو میشنز کے پچاس سال بعد نیا پشن جان پر بھیجا جا رہا میں سے کبھی آپ نے سوچا کہ ناسا اپنے بہت سے میشنز کا نام گریگ یا بہت کم رومن مائیتولوجی سے کیوں لیتا ہے کیا ناسا کے سائنسدان قدامت پرست ہیں کیا وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے دراصل یہ ایک طریقہ ہے جس میں سائنسدان ہزاروں سال پہلے کے سوچنے اور غور کرنے والے کیوریس مائنڈز کے ساتھ آج کی سائنسی ترقی کا تعلق چوڑتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کا وہ انسان جس کے پاس نہ دوربین تھی اور نہ ہی وہ کسی اور ذریعے سے ہیمنلی بوٹیز آسمانی اجسام کی حقیقت جان سکتا تھا کہ یہ چانستارے یہ کیا ہے تو وہ کہانیاں بناتا تھا اپنے تجسس کو تسکین دینے کے لیے وہ کسی نہ کسی دیوی دیوتا کے نام سے سیاروں ستاروں کے جھرمنٹ کانسٹلیشنز کو پھر جوڑ دیا کرتا تھا کہانیاں بناتا تھا اب یوں ہے دوستو کہ آج کا انسان تو ان سپیس بوڈیز پر سفر کر رہا ہے ان کے سامنے سے گزر رہا ہے اس کی مشینری یا ان پر قدم رکھ رہا ہے تو یہ ہزاروں سال پرانی میتھولجیز کے نام نئے سپیس مشنز کو دینے سے ایک لنک بنتا ہے جس سے ناسا آج کے انسان کا کرنوں پہلے کے کیوریس انسان کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا ہے جیسے کہ آج آپ آرٹیمس ون ٹو اور تھری کے چاند پر جانے کی سچی کہانیاں دیکھیں اور سنیں اور ساتھ میں ہم آپ کو وہ قدیم کہانیاں بھی سنائیں جو اس وقت کے انسان آگ کے علاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے اپنے تخیل سے گھڑی تھی تو کیا ہی خوبصورت بات ہو بلکہ آپ کو دوستو وہ کہانی سناتا ہوں جس میں آپولو گارڈ بھی ہے اور آرٹیمس گارڈس بھی دونوں جڑوا مہن پھائی ہیں اس میتھولجیز میں سچی تو یہ بالکل بھی نہیں ہے لیکن ہزاروں سال کا تجسس ہے اس میں ایک تعلق آپ کا جڑے گا کہتے ہیں دوستو کہ آرٹیمس اور آپولو شکاری بہت اچھے تھے دونوں ایک بڑے شہر سے گزر رہے تھے جس کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا پائیتھن ایک ازدہا جنگل سے نکل کر بستیاں اجارتا چلا جا رہا ہے قریب تھا کہ وہ پورا جنگل اور بستی برباد کر کے رکھ دے کہ دونوں کو جلدی میں کچھ کرنا پڑا اہرے کار وہ کہانی کے گارڈ تھے پہلے آپولو گارڈ نے اپنی شکار کی اس لائے ہنٹنگ سکلز کو استعمال کیا اس نے ایک تیر بہت انچا سورج کی طرف پھینکا اور کہا کہ اے سورج میرے تیر کو درست نشانے پر لگا تیر کافی دیر بعد میچے آیا اور سیدھا پائیتھن کو لگا لیکن پائیتھن خلاق نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ غصے میں آ گیا اسے جنگل کو مسلنا اور بستیوں کو کچلنا شروع کر دیا سو اب اس کی جنوا بہن آٹیمس نے جلدی میں تیر چلا دیا اور چاند سے کہا کہ وہ اس کے تیر کو گائیڈ کرے اس کو درست نشانے پر لگا تیر چاند کی طرف گیا اور مڑ کر سیدھا پائیتھن کے سر میں گہرا پیوست ہو گئے پائیتھن نے لمحوں میں دم توڑ دیا تب سے گریگ میتھولجیز میں اپولو کو سن گارڈ اور آٹیمس کو مون گارڈس کہا جاتا ہے دوستو یہ نام اور کہانیاں تو بہت قرآن ہیں لیکن ہماری کیلوسٹری کی داستان ان کے بغیر ادھوری رہتی ہے انہی میں سے کئی کہانیوں نے جن پر زیادہ لوگوں نے یقین کر لیا پھر مذاہب کی شکل بھی اختیار کر رہے ہیں مگر ریزن اور سائنٹیفک ریسرچ نے انسانی ترقی کا دروازہ کبھی بند دوستو نہیں ہونے دیا اب آپ ایک چھوٹی سی چھلانگ ہی دیکھ لیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپولو میشنز کے ایسٹرونوٹس باز ایلڈرن اور نیل آمسٹانگ وغیرہ چاند پر اچھل اچھل کر کیوں آگے بڑھتے تھے وہ اس لیے مائی کیوریس فیلوز کے ان سپیس سوٹس میں چلنا بہت مشکل تھا چاند پر پہنچ کر نیل آمسٹانگ نے محسوس کیا تھا کہ نارمل سٹائل میں چل کر اپنے گھٹنے اور کندے شل کروانے سے بہتر ہے کہ اچھل اچھل کر پھدک پھدک کر آگے بڑھا جائے پھر اپولو میشنز کے سپیس سوٹس میں لچک بھی بہت ہی کم ہوا کرتی تھی اس ان والے سوٹس میں جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسی لیے اب ایکزیوم سپیس جو ناسا کے لیے برسوں سے سپیس سوٹس بنانے والا ادارہ ہے اس نے سفید کے بجائے اس سیار رنگ کا بلیک سپیس سوٹ ریزائن کیا ہے نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ مارچ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں یہ سپیس سوٹ لانچ بھی کیا گیا اور ایک موڈل نے پہن کر اس کی خوبی آمی دکھائی اس میں گلاوز دستانے بھی اس قسم کے ہیں جو آسانی سے کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے ہیں انگلیاں بھی الگ الگ اس میں حرکت کر سکتی ہیں اور آپ اٹھک بیٹھک بھی کر سکتے ہیں یعنی جھکا بھی جا سکتا ہے سو اس سوٹ کی وجہ سے ہی اب آپ دیکھیں گے کہ اب کی بار جو میسٹر نوٹ چاند پر اتریں گے تو وہ چھلانگیں نہیں لگا رہے ہوں گے پھدک پھدک کر آگے نہیں بڑھ رہے ہوں گے ملکہ چل رہے ہیں کیونکہ ان سپیس سوٹس میں بلیک سوٹس میں کندھوں کوہنوں اور گھٹنوں کے موننے کے لیے پوری لچک بھی موجود ہے اور جگہ بھی موجود ہے اس لیے آپ کو یہ دیکھنے میں تھوڑا سا آر لگ رہا ہے لیکن جو اس کو پہنیں گے ان کے لیے یہ پچھلے اپولو والے سپیس سوٹس سے بہت آرام دے ہوں گے پھر ان سپیس سوٹس میں چونکہ پہلوں کی طرح ایکسٹریم ٹمپریچرز یعنی بہت زیادہ سردی اور گرمی دونوں کو پرداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھی گئی ہے لونر ڈسٹ سے بھی یہ بچائیں گے اور خطرناک ریڈییشن سے بھی بچائیں گے جیسے کہ پچھلے سوٹس بچایا کر دیتے ہیں آرٹیمس ون ساتھیوں پچھلے سال نومبر میں جا چکا ہے یہ چاروں ایسٹرونوٹس اگلے سال نومبر میں چاند کے لیے جائیں گے جو کہ آرٹیمس ٹو ہوگا آخری مشن مون ٹو ماس آرٹیمس ٹری ہوگا اس کے کہانے بھی دوستو ہم آپ کو وقت آنے پر دکھائیں گے لیکن آپ پہلی مرتبہ انسان کے چاند پر جانے اور اس کے ثبوت کیا ہے یہ دیکھنے کی یہ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ سپین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال کیسے حکومت کی اور یہ رہی وہ کہانے کہ چاند پر جانے کی چین اور امریکہ میں ریس کیوں لگ گئی ہے